چاول ہاتھ سے کھانا سندھت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاول تھے یہ دو اللہ کے لقص والے ہیں کھانا ہاتھ سے کھانا سندھت ہے چمچ سے کھانا سندھت نہیں ہے اب وہ چاول ہو روٹی ہو ہاں کوئی ایسا لکویڈ ہے کہ جو ہاتھ سے نہیں کہا جاتا ہے وہ بھلے چمچ سے کھالے ہاتھ بھی لیکن اب تو کھانا بھی چاول بھی لوگ چمچ سے کھاتے ہیں ہاتھ آلود نہ ہو جائیں تو یہ بہرحال سنت سے ہٹ کر ہوا سنت میں عظمت ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ القریم نے بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا بھی کھانے کا سردار کوشت ہے اس کے بعد چاول اس سے ابو نعیم نے اتب النووی میں نقل کیا ہے اور اس کے کھانے سے ستر قوتیں بڑھتی ہیں ستر قوت ہے ستر یہ وہی مبالغہ یعنی کہ نہیں پچاس مرتبہ تجھے کہا سو بار تمہیں سمجھایا ستر یعنی کہ بہت سی قوتیں بہت سی طاقتیں بڑھتی ہیں یا کئی طاقتیں بڑھتی ہیں اس سے چاول سے چاول زود حضم ہوتا ہے جلی حضم ہو جاتا ہے اس کے فوائد بھی ہیں بعضوں کو ناموافق بھی ہوتا ہے جن کو دائمی نزلہ ہوتا ہے غالباً ان کے لئے یہ موافق نہیں ہوتا نزلہ اس سے بار بار ہونے کا امکان دیتا ہے لیکن یہ کہ مجموعی طور پر چاول اچھی گزہ ہے اور دنیا میں ہر جگہ کھائی جاتا ہے ہر جگہ کھائی جاتا ہے اللہ کی بہت بڑی نقمت ہے یہ مجموعی طور پر چاول